بغیر کریم کے بغیر مشین کے بغیر بیٹر کے اور بغیر کنڈینس ملک کے اتنی مزدار کلفہ آئس کریم گھر میں ریڈی کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں جی آپ سب تو میں ہوں فیضا اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی تھڈا تھنڈا کریمی سا کلفہ آئس کریم جو کہ بہت ہی کم ٹائم میں بن کر ریڈی ہو جاتا ہے نہ ہی ہم اس کے لئے کسی قسم کی کریم کی ضرورت ہے نہ ہی اس کے لئے ہمیں ضرورت ہے کسی بھی بیٹر کی مشین کی صرف بریڈ سے اور دودھ سے بننے والا یہ کھل فائس کریم کی ایسی ریسپی ہے جو آپ گھر پر آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے بریڈ کے تین سے چار سلائسیز میٹی بریڈ لیجے گا یہاں پر جس سے ہم سینڈوچ بناتے ہیں وہ نہ لیجے گا اس کو ہم توڑ کر بلینڈر جھگ میں ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کے ہم کرمز بنا لیتے ہیں جب تک کرمز بنتے ہیں تب تک ہم دوسرے سائٹ پر ایک پین میں لیتے ہیں تقریباً آدھا لیٹر دودھ صرف آدھا لیٹر دودھ سے ہم پوری فیملی کے لیے کھل فائس کریم گھر پر آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں جو بزار سے آپ مہنگی مہنگی کرید کر لاتی ہیں اور دودھ آپ نے بالکل فل فیٹ ملک لینا ہے جو آپ گھر پر نورمل یوز کرتے ہیں وہ ہی لیجے گا لیکن فریش ملک ہو بوائل کیا نہ ہو اس میں میں ایڈ کروں گی ایک سے دو الائچی اگر آپ کے پاس الائچی پاوڈر آویلیبل ہو تو آپ وہ یوز کر لیجے گا اب ہم دودھ کو بوائل کر لیں گے جب دودھ میں بوائل آ جاگا تب ہم اس میں چینی ایڈ کر لیں گے چینی آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ میٹھا کھانا پسند کرتے ہوں اور اس کو میلٹ ہونے دیں گے جب چینی اچھے سے ڈیزولو ہو جائے تب ہم اس میں جو ہم نے بریڈ کرمز بنا کے رکھے تھے وہ سارے ایڈ کر لیں گے اچھے سے اس کو ایڈ کر لیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے تقریبا ہم نے اس کو پانچ سے چھے ملٹ تک پکانا ہے یہ تب تک پکا رہا ہے جب تک یہ تھوڑا گاڑا ہی ہو جاتا اور کریمی سا ہمارا ٹیکسٹر نہیں آ جاتا ریسپی سٹیج پر تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہو لاجبہ پکان کو ضرور سبکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور ایک خوبصورہ سا پیارا سا کومنٹ کر دیں کہ آپ کو ہماری یہ ریسپیس کیسے لگ رہی ہے اس کو ہم پکاتے جائیں گے تقریبا چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے اس کو دو سے تین منٹ تک مزید پکانا ہے جب تک یہ تھوڑا اور گاڑا نہیں ہو جاتا اور اس کا ٹیکسٹر کریمی سا نہیں ہو جاتا آپ کو بھی لگ رہا ہو کہ صرف بریڈ سے اور دودھ سے کلفا کیسے بن سکتا ہے لیکن یقین کریں آپ اس کو ایک تفہہ بنائیں اتنا مزیدہ اس کا ٹیسٹ ہوگا کہ آپ بزار سے آئس کریم لانا بھول جائیں گے کہ یہ اتنی سستی اگر گھر پر آئس کریم بنتی ہو تو آپ بچوں کو یہی بنا کر کھلائیں گے بزار سے آپ کو لانے کے ضرورت نہیں پڑیں گی بلینڈ کر لیں گے اور دو سے تین منٹ کے بعد بلینڈ کرنے کے بعد اس کو ہم کسی بھی پلاسٹک کے ڈبے میں ایڈ کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کریمی اس کا ٹیکسٹر تھا بہت سی کریمی سا ہو گیا ہے اس کے اوپر ہم پستا اور بادام سے گانریشنگ کریں گے اور اگر آپ کے پاس پلاسٹکہ یہ اویلیبل نہ ہو تو آپ کسی بھی ایٹ ایڈ کورٹینر میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ڈھکن دے دیں گے اور اگر آپ کا ڈھکن پل بند نہیں ہو یہ تھوڑا لوج ہے تو آپ اس کے اوپر بٹر پیپر رکھ کے اس کو اچھے سے بند کر دیجئے گا اور اس کو اوور نائٹ کے لیے فریج میں رکھ دیجئے گا بہت ہی مزدار آپ کا کریمی شاہ کلفا بن کر ریڈی ہو جگا پوری نائٹ کے لیے میں نے اس کو فریج میں رکھا تھا اور اب آپ کو میں نکال کے دکھاتی ہوں کہ کتنا کریمی ہمارا کلفا بن کر ریڈی ہوا ہے اس کو ہم ڈالتے ہیں ایک سرونگ کپ میں آپ نے میہمانوں کو دے رہا ہوں آپ اس طرح سے ان کو سرونگ کر کے دیں یقین کریں وہ پہچان ہی نہیں پائیں گے کہ یہ کلفا آپ نے گھر پر بنایا اتنا مزدار ہوگا اتنا کریمی ہوگا اور اتنا تھنڈا ہوگا کہ آپ اس کو بناتے ہی آپ کے موہ میں پانی آ جائے گا اور آپ دیکھتے ہیں اس کو کھانے لگ جائیں گے بچے تو اس کے فین ہو جائیں گے اور بروزانہ آپ سے کہیں گے کہ ہمیں کلفا آسکریم گھر پر بنا کر دیں بزار کی آسکریم وہ بلکل بھول جائیں گے تو ماشاءاللہ سے الحمدلہ کلفا آسکریم کی جو ویڈیو ہے وہ ریسپی ہے ہماری بالکل ریڈی ہے لازمی ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو لازوار پکان کیا جائے کلفے کی آسکریم اچھے لگی ہو تو چینل کو ضرور سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور مجھے کمنٹ بوکس پر اپنے رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تل دن اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ نمی کے بان